نوازکار دوستو پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو الینگی جنن اور اس کی ویبھین ویدھیوں کے بارے بتایا تھا اور آج اس ویڈیو میں ہم الینگی جنن کی ایک دوسری ویدھی جس کو کائیک جنن کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ شک جانکاری حاصل کریں گے کائیک جنن اسے کہتے ہیں پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں دیکھئے الینگی جنن کی بھہ ویدھی جس کے انترگت اچھ شریڑنی کے پادپوں کے ویبھین بھاگ جیسے جڑ تنا یا پتیوں دوارہ نئے پادپوں کا نیرمان ہوتا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کائیک جنن الینگی جنن کی ہی ایک بھی تھی ہے جس کے انترگت اچھ شریڑنی کے جو پادپ ہوتے ہیں جو ہائی کیٹیگری کے جو پودھے ہوتے ہیں ان کے جڑ تنا یا پتیوں دوارہ نئے پودھے بنتے ہیں یہاں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کیلئے میں پوشپ پرتیبھاگ نہیں کرتے کیونکہ پوشپوں کا پرتیبھاگ لینگی جرن کے انتقاد کیا جاتا ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے ہمیں کہ کائک جرن کیا ہے یہ لینگی جرن کی ایک بھی دھی ہے جو اچھ شرینی کے پادپوں میں پائی جاتی ہے اور اس میں جرد تنہ یا پتیوں دوارہ نئے پودھے کا نرمار ہوتا ہے یہ کیلئے دو پرکار سے ہوتی ہے پراکرتک اور کرترم پراکرتک کائک جرن تنے دوارہ ہوتا ہے جھڑ دوارہ ہوتا ہے پتی دوارہ ہوتا ہے اور پتر پرکاری کا دوارہ ہوتا ہے جبکہ کرترم کائک جرن چھے طریقے سے ہو سکتا ہے اب یہاں اس ویڈیو میں میں آپ کو کیول پراکرتک کائک جرن کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ کرترم کائک جرن کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا اس لئے کرتیم کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے فلان ہم بات کرتے ہیں پراکرتک کائیک جرن پراکرتک کائیک جرن جس کو نیچورل ویڈیٹیٹیو ریپروڈکشن بھی کہتے ہیں پراکرتک کائیک جرن کے انترگت پودھے کے جڑ تنہ یا پتی دوارہ کلیکہ کا نیرمان سوتہا ہو جاتا ہے جو مکھے پودھے سے الگ ہو کر نئے پادپ کا نیرمان کر دی دیکھیں کائیک جرن کے بارے میں جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اس میں پودھے کے جڑ تنہ یا پتی کی دوارہ نیا پودھا بنتا ہے اب یہاں ایک چیز آتی ہے پراکرتک اور کترم کا مطلب کیا ہے دیکھیں اگر یہ کلیکہ کا نیرمان جڑ تنہ یا پتی دوارہ سوتہ ہو رہا ہے تو یہ کہلائے گا پراکرتک اور یدی یہ نیرمان منوشے دوارہ کترم روپ سے کرایا جاتا ہے تو ایسے کائیک جرن کو ہم کہیں گے کرترم کائیک جرن پھلاحال اس ویڈیو میں ہم پراکرتک کائیک جرن کے بارے میں پڑھتے ہیں جہاں جڑ تنہ یا پتی کے دوارہ سوتہ سو بھاوی گروپ سے پراکرتک گروپ سے کلیکہ کا نیرمان ہوتا ہے اب پراکرتک کائیک جرن تنے دوارہ بھی ہوتا ہے جڑ دوارہ بھی ہوتا ہے پتی دوارہ بھی ہوتا ہے اور پراکلیکہ دوارہ بھی ہوتا ہے تو پہلے ہم ادھیان کرتے ہیں تنے دوارہ کا ایک جنند اس میں دو کٹیگری ہم پڑھیں گے بھومی کا تنے دوارہ اور اردوائیوگی یہ تنے کے دوارہ بھومی کا تنہ کسے کہتے ہیں بہتنہ جو مٹی کے اندر رہتا ہے اسے ہم بھومی کا تنہ کہتے ہیں اور بھومی کا تنے کے اندر کا جو پہلے کٹیگری ہم پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے کند یا ٹیوبار اس کے بارے میں جان لیجے یہ ہے ادھکتر گول ہوتا ہے ایبم شاکھا کے انکر میں پایا جاتا ہے اس میں آنکھ پائی جاتی ہے جو واسطب میں ککشست کلی کا ہے یہ شلک پتر سے ڈھکی ہوتی ہے یہ ہی نئے پودے کو جنم دیتی ہے اور ایکزامپل ہے اس کا آلو آپ دیکھ رہے ہیں آلو میں یہ کالے کالے آپ کو گولے دکھائی دے رہے ہیں یہ جو کالے کالے گولے ہیں واسطب میں انہی کو ہم کیا نام دیتے ہیں انہی کو ہم آنکھ کہتے ہیں اور یہ آنکھ واسطب میں کیا ہے یہ ککشست کلی کا ہے اور یہی ککشست کلی کا پردھی کر کے نئے پودے کا نرمان کرتی ہے تو آلو واسطب میں ایک گھومی گتنہ ہے اور یہ ایک نئے پادک کو جنم دینی کی شمتہ رکھتا ہے اس لئے اسے ہم کائی جنم کہتے ہیں آلو کے چھوٹے ٹکڑے کر کے جہاں ہم مٹی میں بہتے ہیں تو پردھی چھوٹے ٹکڑے میں ایک آنکھ انہی آوشک ہے اور یہی آنکھ جس کے اندر ککشست کلی کا ہے پردھی کر کے نئے پودے کا نرمان کرتی ہے بھومی گتنے کے اندر گت دوسری کٹیگری ہے پرکند یا رائزوم یہ شیطے روپ سے پردھی کرتا ہے چھوٹے چھوٹے پارو پائی جاتے ہیں پارو سندھیا شلکوں سے ڈھکیے ہوتی ہیں انہی شلک پتروں کے ککش میں پائی جانے والی ککشست کلی کا ہیں انکول پریشتی میں وکشت ہو کر نئے پودے کو جنم دیتی ہیں جیسے ادرک اب یہ ادرک ہے پرکند کا ایکزامپل ہے یہ بھی ایک گھومی گتنہ ہے اور اس میں بھی انیک پرو اور پرسندھیاں پائی جاتی ہیں انہی پرسندھیوں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو بھوڑی بھوڑی شلک آپ کو دکھائی دے رہے ہیں انہی شلکوں میں ککشست کلی کایں پائی جاتی ہیں اور یہی ککشست کلی کایں جب وردھی کرتی ہیں تو اس سے نئے پودے کا نرمان ہوتا ہے تو ادرک جو پرکند کا ایکزامپل ہے یہ بھی کائی جنن کرتا ہے تیسری شرنی ہے اس میں گھنکند جس کو ہم کورم کہتے ہیں یہ اوڑھوڑا دشاں میں وردھی کرتا ہے اس کا نرمان پرروہ کے ادھاری بھاگ کے فول جانے کی کارن ہوتا ہے جو شلک پتر دورہ گھیرا رہتا ہے ایک گھنکند میں ایک یا اتھک کلی کایں پائی جاتی ہیں جو نئے پودے کا نرمان کرتی ہیں جیسے عربی لیکن عربی کے بارے میں پہلے ہمیں دھیان دینا ہے کہ یہ اوڑھوڑا دشاں میں وردھی کرتا ہے مطلب نیچے کیوں دھرتی کے سمانانتر وردھی نہیں کرتا اپی تو دھرتی سے لنبوت وردھی کرتا ہے اوڑھوڑا دشاں میں وردھی کرتا ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کئی ہلکے رنگ کے آپ کو پارو دکھائی دے رہے ہیں اور گہرے رنگ کے پارو سندھیاں دکھائی دے رہی ہیں تو یہ جو گہرے رنگ کی پارو سندھیاں ہیں انہی میں انیک شلک پائے جاتے ہیں اور انہی شلکوں میں پائے جاتے ہیں کلیکائیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی شیئے کلیکاں کو دکھائی دے رہی ہے یہی کلیکائیں وردھی کر کے نئے پودھے کو جنم دیتی ہیں تو یہ گھنگاند کا ایکزامپل ہے یہ بھی ایک کائک جنن میں پرتیبھا کرنے والا بھومی کا تنہ ہے چوتھا بھومی کا تنہ ہے شلکگاند اس میں تنہ سگھن ہوتا ہے جو چاروں اور سے ماشل شلک پتروں سے گھرا ہوتا ہے نیچے کیوں جڑے نکلتی ہیں پرتیک شلککاند میں اگرست کلیکا کے علاوہ کئی ککشست کلیکائیں پائی جاتی ہیں جو وردھی کر کے نئے پودھا بناتی ہیں اور اس کا ایکزامپل ہے آپ کا پیاج دیکھیں پیاج میں یہ بیچ میں آپ رہو دیکھ رہے ہیں اس کے باہر جو یہ آپ پتیاں دیکھ رہے ہیں شلکی ماسل پتیاں دیکھ رہے ہیں یہی اس کے شلک ہیں اور انہی شلکوں کو ہم کھاتے ہیں بھوجن کے روپ میں شلک کو ہی ہم لیتے ہیں تو انہی شلکوں کے ککشوں میں انہی ککشست کلیکائیں پائی جاتی ہیں اور انہی ککشست کلیکائوں کے مادھیم سے نیا پودھا بنتا ہے تو یہ جو چار طریقے میں نیاکو بتائے کند پرکند گھنکند شلکند یہ چاروں بھومی کا تنے ہیں جو کائیک جنر میں پرتیبھا کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں تنے کا دوسرا روپ اردوائیوی تنہ وہ تنے جس کا آدھا حصہ بھومی کے اندر ہوگا اور آدھا حصہ بھومی کے باہر اس میں پہلی کٹیگری ہم لیتے ہیں اوپری بھوستاری جس کو ہم رنر کے نام سے بھی جانتے ہیں اس میں تنے لمبے ہو کر بھومی کی ستے پر رینگ کر چلتے ہیں پرو سندھیوں پر نیچے سے جڑ وہ اوپر سے پتیاں نکلتی ہیں پرووں کے ٹوٹنے سے نئے پودھے بنتے ہیں جیسے دوخاس یہ ایکزامپل آپ کو دیا جارہا ہے اوپری بھوستاری کا توب خاس جس کو ہم سائنیڈون ڈیکٹائلون کے نام سے بھی جانتے ہیں تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خاس جو ہے بھومی کے سمانہ انتر ستہ پر رہتی ہے اور یہ پرو سندھی سے اوپر کی اوپتیاں نکلی نیچے کی اوپ جڑ نکلی اسی پرو سندھی سے ایک چھوٹا سا تنے کا روپی ٹوٹا نکلا جس کو ہم نے اوپری بھوستاری کہا اور جیسی ہی مٹی کے سمپرک میں آتا ہے پھر سے اس سے اوپر کی اوپ تنہ اور نیچے کی اوپ جڑ نکل جاتی ہے یہ جو حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرو اور یہی پرو جب بیس سے ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ ان پرو کے ٹوٹنے سے پرتیک پودھا الگ ہو جاتا ہے اور ایک نئے پادہ کا نرمان کرتا ہے تو یہاں دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو بیچ کا پرو ہے جب یہ پرو ٹوٹ جائیں گے تو نئے پودھے بن جائیں گے اور اسی جنرن کو ہم کائی جنرن کے نام سے جانتے ہیں اردوائی ہوئے تنے میں دوسرا ایکزامپل ہے بھوستاری جسے سٹولن کہتے ہیں یہ تنے کے بھومیگت بھاگ سے وکسٹ ہو کا ہوتے ہیں تنے کی پرو سندی سے نیچے کی اوپ جڑیں وہ اوپر کی اوپ پرو وکسٹ ہوتا ہے پرووں کے ٹوٹنے کے پسچاد نئے پودھے کو جنرن دیا جاتا ہے اور ایکزامپل اس کا سٹروبیری دیکھ لیتے ہیں سٹروبیری یہ سٹروبیری یہ دیکھئے تنے کا بھومیگت بھاگ تنہ کی پرو سندی یہاں پرو سندی ہے اس پرو سندی سے اوپر کیا پتیاں نیچے کی وجڑیں نکلتی ہیں اور اسی پرو سندی سے یہ سٹولن نکلتا ہے جس کے بعد نیا پودھا puerta ہے اور جب یہ سٹولن ٹوٹ جائے گا یہ پرو ٹو جائے گا تو یہ دونوں پودھے آ Collution دوسرا سے کیا ہو جائیں گے اور اس پرکار سے اس پودھے کے دوارا کائی جنن کے مادہم سے نیا پودھے کا نیرمان ہوا تو یہ ایکزامپل ہے بھوستاری کا اسی میں تیسری کٹیگری آتی ہے انتہ بھوستاری جس کو ہم سکر کہتے ہیں تنے کے بھومیدت بھاگ سے نکلنے والی شاکھائیں تیرچی بھرتی کر بھومی سے بہار آتی ہیں وہ پتی یکت پرنوں کو وکسک کرتی ہیں جو پرثا کوکر نئے پودے کو جنم دیتا ہے جیسے پودینہ دیکھیں یہ جو ڈائیگرام آپ کو دکھایا گیا ہے پودینے کا ہے اور پدینہ کی جو تنہ ہوتا ہے وہ مٹی کے اندر رہتا ہے اس سے یہ اس پرکاسی تیرچی ایک شاکھا وہاں نکلتی ہے اور وہاں نکلنے کے بعد یہ پتی کو جنم دیتی ہے یہ بھاگ جب بھی اس سے ٹوٹ جائے گا تو ٹوٹ کر کے اس سے نیا پودھا بن جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شاکھا تیرچی بھاہ نکلی ہے اس میں اوپر کیوں پتیاں کھل گئے بن گئے ہیں اور نیچے کیوں 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 بن جائیں گی ہاں پر جڑے بن جائیں گی جیسے یہاں جڑے دکھ رہی ہیں آپ کو اپستانی جڑے تو اپستانی جڑے بن جائیں گی اور اس کارنے سے یہ پورا پودھا بن گیا جیسے یہ سکر بھی سے ٹوٹیں گے ویسے یہ پودھا ایک سودن پودھے کا نرمان کرے گا نیکسٹ ہے بھوستاری کا آف سیٹ یہ بھومی کے سامانانتر بھدھی کرتے ہیں پر وہ چھوٹے و موٹے ہوتے ہیں پرشت تل پر پتیوں کا سمو اور نیچے کیوں اور اپستانی جڑے ہوتی ہیں مکھے تنے سے ٹوٹنے پر نیا پودھا بنتا ہے جیسے جلکم بھی دیکھیں جلکم بھی یا اکورنیا یہ جلیے بہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کی پرو سندی سے انیک سدھن پتیاں نکلی ہوئی ہیں بہت گھنی پتیوں کا جھوڑ نکلا ہوا ہے اور نیچے کیوں جڑے نکلی ہوئی ہیں اور یہ بیچ کا جو حصہ یہ ہے آپ کا پرو یہ پرو کئی بار پانی کی اپستیتی کے کاران بھی کل جاتا ہے اور ٹوٹ بھی جاتا ہے اور جب یہ ٹوٹے گا تو یہ دونوں پودھے دوسرے سے کیا ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے اور سوطند جیون میں تیت کریں گے تو یہ بھی ایک کائی جنن کا ادھارن ہے اب ہم بات کرتے ہیں پتر پرکلی کا دوارہ کائی جنن کی تنے کی دوارہ میں نے آپ کو دو تنے بتا دیئے ایک اردوائیویدنا اور دوسرا بھومیگتنا ان کی دوارہ کس پرکار سے کئی جنن ہوتا ہے اب دوسری کٹیگری پڑھتے ہیں پتر پرکلی کا جس کو ہم بلویل کے نام سے بھی جانتے ہیں انیک پادپوں میں کلیکائیں خادے پدارتوں کو سنچتکت پرکلی کا کا نرمان کرتی ہیں انیک پادپوں میں کلیکائیں بھوجن کو سنچتکت پرکلی کا کا نرمان کرتی ہیں جو انکول پریشتیتی میں مکھے پودے سے الگ ہو کر نیا پودھا بناتی ہیں جیسے ایلو ویرا ایلو ویرا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سنگرشنہ ہے یہ پرکلی کا ہے یہ مکھے پودے سے بھوجن کو سنچت کر کے اس نے پرکلی کا بنایا ہے اور جب موسم انکول ہوگا تو یہی پرکلی کا مٹی میں جیسے سمپرک میں آئے گی اس سے نیا پودھا بنتا ہے تو یہ کہلاتی ہے آپ کی پرکلی کا ایک بلویل آپ نے اناناس میں بھی دیکھا ہوگا اناناس کی ٹوپ پر ایک بلویل رہتا ہے جس کو بونے پہ نیا پودھا بکسٹ ہو جاتا ہے تو یہ پرکلی کا دورہ کائک جنن کا ایکزامپل تھا اب ہم بات کرتے ہیں پتیوں دورہ ہونے والے کائک جنن کی کچھ پودھوں کی پتیاں بھوجن سنچے کر ماسل ہو جاتی ہیں پتیوں کے شیش پر یا کنارے پر پرکلی کایں بکسٹ ہو جاتی ہیں جو انکول پرستیتی میں نیا پودے کو جنم دیتی ہیں اور اس کا ایکزامپل ہے اجوبہ یا بگونیا پہلے ہم بات کرتے ہیں اجوبہ کی جس کو ہم برائیو فائلم یا پتھر چٹا بھی کہتے ہیں آپ دیکھیں اس کی پتی کا جو پرنفلک ہے اس کی پرنسندھی یہ جو باہر کی اور آپ دیکھ رہے ہیں پرنفلک کی سندھیا اس میں کچھ کلیکائیں جو ہیں وہ بکسٹ ہو کر نیا پودھا بنا رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرنفلک کی سطح پر سیروں پر یہ الگ الگ کلیکائیں وکسٹوں کا نیا پودھا بنا رہی ہیں اور اسی پرکار سے ہم بگونیا کی بات کریں تو بگونیا میں بھی آپ دیکھیں یہ جو کلیکائیں وکسٹوں کا نیا پودھا بنا رہی ہیں انتر دونوں میں سے بھی اتنا ہے کہ یہ یہاں پہ جو کلیکائیں بننی ہے وہ کہاں بننی ہے پرنفلک کی ستہ پہ اور یہاں پہ پرنفلک پہ یہ کلیکائیں وکسٹ جاتی ہیں پتی کے پرنفلک پہ یہاں کلیکائیں وکشت ہو رہی ہیں بھگونیا میں جبکہ اجوموں میں کیا ہوتا ہے پرنفلک کی ستہ پر سیروں پر نئی کلیکائیں وکشت ہوتی ہیں تو یہ پتیوں دوارہ ہونے والا کائک جنن ہے اب بات کرتے ہیں جڑوں دوارہ ہونے والا کائک جنن کچھ پودھوں کی جڑے بھوجن کو سنچت کر پھول جاتی ہیں وہ سوسپتہ وستہ میں چلی جاتی ہیں ان پر لگیا پستانی کلیکائیں اگلے جننکال میں نئے پودھے کو جنن دیتی ہیں جیسے ڈہیلیا، ستاور یا شکرکند اگزامپل آپ دیکھئے شکرکند کا ہے اور یہ اگزامپل ہے آپ کا ستاور کا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جڑے ہیں یہ موڈیفائیڈ جڑے ہیں روپانتھی جڑے ہیں یہ بھوجن کو سنچت کر کے پھول گئی ہیں اور پھولنے کے بعد یہ دورمنسی وستہ میں چلی جاتی ہیں اگلے جیونکال میں جب ہم ان گانٹوں کو بوتے ہیں تو ان سے نئے پودھے کا نرمار ہوتا ہے یہ اگزامپل ستاور کا ہے آپ یہ ستاور دیکھ سکتے ہیں ستاور کی جڑے جو بھوجن کو سنچت کر کے پھول گئی ہیں اگلے موسم میں، اگلے پیریڈ میں اگلے جننکال میں جب ان جڑوں کو ہم الگ سے بوتے ہیں تو پھر تیک جڑ سے ایک نئے پودھے کا نرمار ہوتا ہے تو یہ سب آپ کو جو آج بتایا گیا یہ کائک جنن، پراکرتک کائک جنن کے بارے میں نے آپ کو بتایا امید ہے آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو دے کر ہم آئیں گے جس میں آپ کو کترم کائک جنن کی بیوین ویڈیو کے بارے میں بتائیں دھنے موسیقی 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 موسیقی